بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم یوں ڈاکٹر حکیم سید عمران عباس آپ کو علیہ السید چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں امید کرتا ہوں آپ سب خیر و عفیت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو صحت دے تم ذرستی دے اور عزت دے آج ہم جس پھل کے بارے میں بات کریں گے مشہور زمانہ ہے ایک سے ڈیڑھ ماہ تک آتا ہے اور جلد ہی ختم ہو جاتا ہے مگر اس کے خواست اور فائدے بہت زیادہ ہیں عواموں اور خواست کے بارے میں تو کم جانتی ہے مگر اس کے کھانے میں کوئی کمی نہیں رکھتی ہر چھوٹا بڑا اسے کھاتا ہے جپانی پھل ہے اس کا نام اسے املوک بھی کہتے ہیں کاکی بھی کہتے ہیں امر بھی کہتے ہیں اور رام پھل بھی اسے کہا جاتا ہے ہندوستان میں مختلف لوگ اسے مختلف ناموں سے پکارتے ہیں ہمارے جپانی پھل سے ہی لوگ اسے جانتے ہیں جپان کا اس کا نام اس لیے دیا گیا ہے کہ جپان میں سب سے زیادہ اس پر رسرچ ہوئی اس کی آٹھ سو اقسام صرف جپان میں ہی کاشت کی جاتی ہیں اور سوات میں ہوتا ہے مر مگر پنجاب کی سرزمین بھی اس کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے وہاں بھی بکسرت ہو سکتا ہے اگر کاشت کیا جائے تو دوسرا اس کا جپانی پھل ہونے کا ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ جپان کا یہ جپان کا یہ قومی پھل ہے مختلف ملکوں کے مختلف وجہ سے ہمارا مارکور ہے ان کا جپانی پھل ہے اصل اس کا وطن چینہ ہے اور چینہ کے بعد ریسرچ سب سے زیادہ اس پر جپان نہیں کی اس میں ایک سو آٹھ کیلوریز ہیں اس میں سوڈیم پوٹاشیم مگنیشیم اور کلشیم بہت زیادہ مقدار میں پایا جاتا ہے اس میں ویٹامنز اور منرل بھی بہت زیادہ پایا جاتے ہیں انٹی آکسیڈنٹ ہے سوزش ورم ختم کرنے میں بہت زیادہ اس کام کرتا ہے جسم میں کہیں بھی سوزش ورم ہو میدے کا السر ہو میدے کی تضابیت ہو دل کی امراض میں یہ دل کی آنٹڑیوں کی بلاکج کھولتا ہے ایک سیب اگر دل کے لیے بہت فیدہ مد ہے تو اس سے ہزار گناہ یہ جپانی پھل اگر استعمال کیا جائے تو یہ ہزار گناہ بہتر ہے سیب سے ایک جپانی پھل کھانے والے کو نائنٹی نائن پرسنٹ ہارٹ اٹیک کا رسخ ختم ہو جاتا ہے اس لیے جپانی پھل خود بھی کھائیں بچوں کو بھی کھلائیں جپانی پھل بکسرت کھانے سے رنگ بھی جپانی پھل کی طرح گلابی ہو جاتا ہے اس لیے جن کا جگر اچھی طرح کام نہیں کرتا جپانی پھل ضروری استعمال کریں پرانے نزل زکام کو ختم کرنا ہو تو جپانی پھل کا استعمال کرنے سے یہ کیرہ نزلہ زکام ختم ہو سکتا ہے جپان میں اکثر گلے کی خراش اور کان کی امراض آنکھوں کی امراض اور ناک کی امراض کے لیے جپانی پھل بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے یعنی اینٹی سپیشلسٹ کے طور پر جپانی پھل کو استعمال کیا جاتا ہے پخانے اگر بہت زیادہ لگے ہوں تو اس کے استعمال سے سنگرینی جیسی موزی مرض یعنی بار بار پخانے کھانا مروڑ پڑھنا پیچس لگنا ہے جیسی موزی مرض میں جپانی پھل بہت زیادہ فیدہ دیتا ہے جپانی پھل کو مختلف طریقوں سے بھی کھایا جاتا ہے ایک تو تازہ جپانی پھل کھانا چاہیے جو مکمل ریڈ ہو اور پکا ہوا کچھا نہیں استعمال کرنا چاہیے اسے فیدہ نہیں ہوگا صرف پیڑ میں درد ہی ہوگی جپانی پھل کو سکھا کر بھی استعمال کیا جاتا ہے بطور بیکری میں بیکری پروڈیکٹ میں کیک میں یا ڈیزٹ بنا کر بھی استعمال کیا جاتا ہے اسے سکھا کر بھی کچھ علاقوں میں استعمال کیا جاتا ہے اور تعمل میں اسے بطور سالن بھی استعمال کیا جاتا ہے اس کے فیدے پکانے سے کھانے سے سکھا کر مکمل رہتے ہیں اس کا اگر استعمال شادی سے پہلے ڈیڑھ دو ماہ روزانہ اس کا شیک استعمال کیا جائے تو بہت فیدہ مند ہے کوارے لڑکے اور کواری بچیاں بھی اسے استعمال کر سکتی ہیں کیونکہ اس کے استعمال سے جسم میں کلشیم مگنیشیم فاس ورس اور آئرن کی مقدار پوری ہوتی ہے رنگ گورا ہو جاتا ہے جگر میدہ ٹھیک ہو جاتا ہے میدے کی آنٹنی کی سوزج فرم ختم کرتا ہے جگر کی سوزج فرم ختم کرتا ہے اور فیٹری لیور کو بھی ٹھیک کرتا ہے بلیڈ پریشر کے لیے بہت ہی اچھا ہے جن کا سستی کہلی بہت زیادہ جسم میں رہتی ہے ان کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے ملک شیک اس کا ایسے بنایا جائے کہ ایک گلاس دودھ میں ایک چار عدد ایک عدد نہیں چار عدد جو پانی پھل ڈال کا گرینڈ کر لیں صبح نہار مو اس کو پیئیں اور ناشتہ یہی ہو یعنی روٹی اور سالن کا استعمال کم از کم صبح کے ناشتے میں بند کر دیں اور اسے ہی استعمال کریں انشاءاللہ اس کے استعمال سے آپ ایک ڈیڈ اپتے میں دیکھیں گے آپ کے مسلز بننا شروع ہو جائیں گے کھانا پینا لگنا شروع ہو جائے گا جسم میں فربا ہونا شروع ہو جائے گا اور آپ کو طاقت بہت زیادہ ملے گی اور چہرے کی رنگت بلکل صرف ہو جائے گی اور دیکھنے والا دیکھتا ہی رہ جائے گا اس کا استعمال بواسیر کی مرض میں بہت زیادہ فائدہ مند ہے آنٹڑیوں میں اگر صدے پڑ چکے ہیں تو صدوں کو کھولنے کے لیے بہت زیادہ اس کا فائدہ ہوتا ہے اس لیے جو پانی پھل خود بھی کھائیں بچوں کے بھی کھلائیں بڑھتی عمر کے بچوں کو کھلانے کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے بڑاپے میں جو سیڈ فیکٹ ہیں بڑاپے میں جو کمزوریاں ہوتی ہیں اگر بزرگ ازرات کو کھلایا جائے تو اسے بڑاپے میں جو کرتا ہے شوگر میں اسے کھانے سے شوگر بھی منج رہتی ہے اور شوگر کے سیڈ فیکٹ بھی دور ہوتے ہیں ٹرائی گلیس رائیڈ بھی اسے کم ہوتا ہے سٹرول بھی اسے کم ہوتا ہے یعنی اللہ تعالی نے اس میں اتنی نعمتیں دی ہیں کہ آپ سوچ نہیں سکتے اور شادی شدہ افراد کے لیے میں ایک توفہ دینے لگا ہوں وہ اسے استعمال کریں ایک عدد جپانی پھال لیں سات عدد بادام لیں سات عدد کشمش لیں اور ایک چمش شہد لیں ایک گلاس دودھ لیں اسے گرینڈ کریں روزانہ صبح ناشتے سے پہلے بلکہ ناشتے ہی اس کا کریں اسے پی لیں انشاءاللہ اگر ایک ڈیڑھ ماہ اس کا استعمال کیا تو کمر کی درد تھکاوٹ اور امساک مردانہ کمزوری مادہ منویہ کسرت لکوریا بھی ہو جن بچیوں کے لکوریا ہوتا ہے کھایا پیا نہیں لاکتا چہرے کے رنگت سرخ نہیں ہوتی تو وہ بھی ٹھیک ہو جائے گی اس کا استعمال کریں انشاءاللہ اس کے استعمال سے اللہ تعالی آپ کو بہت زیادہ فیدہ دیں گے ہاں ایک اس کا بہت زیادہ اچھا فیدہ ہے کہ اس کے کھانے سے اپینڈکس پینڈس کی درد اور پینڈس جیسی موزی مرض نہیں ہو سکتی اس سے چہرہ سرخ ہوگا کھایا پیا لگے گا اور آپ کو بہت زیادہ امراض ختم ہو جائے گی اور نظر کی انفیکشن ہو یعنی آنکھوں کی انفیکشن ہو سوزش ورم ہو آنکھیں سرخ رہتی ہوں تو اس کے استعمال سے آنکھوں کی تمام بماریاں ختم ہو سکتی ہیں امید کرتا ہوں آپ کو یہ میری یہ ویڈیو پسند آئے کہ پسند آئے تو دعاوں میں یاد رکھئے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ